پرسار بھارتی ابھیلکہ گاہ کی دوستو تھی سبا بہار سنہیر دور کا انمول خزانہ ہمارے آج کے مہمان بہت ہی خوش قسمت ہیں اوپر والے نے دل کھول کر انہیں شہرت اور کلا دی ہے ملیے ہر دل عزیز ہیرو میسٹر انڈیا انیل کپور سے نوشکار کیا کہا آپ نے میسٹر انڈیا دیکھیں دبا سمجھی آپ مجھے میسٹر انڈیا خطاب مت دیجئے کیونکہ کیا ہے نا مجھے یہاں بمبئی میں رہنا ہے ہندوستان میں رہنا ہے میں میسٹر انڈیا نہیں ہوں میں انیل ہوں اور چھوٹے موٹے رولز کرتا ہوں کبھی کبھی ہیرو کا رول بھی مل جاتا آج کل مجھے اور اب میں بھگوان کی دیا سے ہیرو بن گیا ہوں میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں ہیرو بن جاؤں میں سچ کہا رہا ہوں کبھی میں نے زندگی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں ہیرو بن جاؤں آپ سٹار بھی ہیں لوگوں کے فیورٹ سٹار اور ایکٹر بھی ہیں اور یہ دونوں خوبیاں کسی ایک پرسنیلٹی میں بہت ہی ریر ملتی ہیں اس کا کریڈٹ آپ کسے دیں گے اوپر والے کو ایکشن میں تو دے دیا آپ ذرا بول کے وضاحت کر کے کھول کے بتائیے سب کیا آپ نے یہ اتنی بڑی بات کہہ دیئے کہ میں کیا کہوں آپ سے یہ چیز ہے کہ ایکٹر بننا اور سٹار بننا یہ صحیح بات ہے کہ یہ بہت ہی مشکل بات ہے کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے کچھ ایکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ صرف ایکٹر بنتے ہیں سٹار نہیں بن سکتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سٹار بنتے ہیں مگر انہیں کبھی یہ نہیں کہا کہا جاتا کہ وہ ایکٹر اچھی ہیں یا ایکٹر ہیں یہ سٹار ایکٹر کا جو کمبینیشن ہے یہ بہت ہی کم لوگوں کو ملتا ہے اور میری خوش نصیب ہی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے چاہنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ میں سٹار بھی ہوں اور ایکٹر بھی ہوں تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اپنے چاہنے والا شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے اس سوال کے جواب میں اوپر کی طرف اشارہ تو کر دیا تھا یہ لئے کسمت اور بھگوان کو کریڈٹ آپ نے دیا صحیح بات ہے اس میں آپ کی محنت یا آپ کی لگن یا آپ کی جد و جہد شامل نہیں یہ اس کے لئے بہت سٹرگل کرنی پڑی مجھے اور کسمت کا ساتھ تھا مگر محنت بھی میں نے بہت کی یہ میں جھوٹ نہیں کہوں گا کہ صرف کسمت کی وجہ سے میں جو کچھ بھی ہوں آج ہوں میں نے محنت بہت کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ محنت کا ہی پھل ہے کہ آج مجھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ سٹار بھی ہیں اور ایکٹر بھی ہیں پہلے پہلے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تو اتنا کیا نہیں کیا ہے کہ کہ تو ایکٹر بہت اچھا مگر تو سٹار نہیں بن سکے گا دیکھیں جب کوئی مجھے ایسا بولتے کہ تو نہیں بن سکے گا تو مجھے بہت ہی غصہ آتا ہے تو پھر میں وہ بن کے بتاتا ہوں کہ آپ کی خدمت کی سوئی کہ آپ میرے یار پہ سب کے سامنے ہاتھ اٹھتائیں میم صاحب ہاتھ اٹھ جاتا ہے نکلو درسے نکلو درسے ہم سمجھا تم شریف گھوکا ہے دھانری کرتا ہے ملکل مانیجر اب چاہے قیامت آ جائے ہم یہی رہیں گے حضرت جسپال جہاں بیٹھ گئے وہاں بیٹھ گئے میں نے چھوٹے چھوٹے رول سے اپنا کریئر شروع کیا ایک بار کہو میں کام کیا ہمارے تمہارے اور کافی ایسی فلمیں تھیں شکتی میں چھوٹا سا رول کیا پھر وہ ساتھ دن مشال یہ ساری فلمیں کرتے 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 پھر صاحب اور محبت کرمام فلم کرتے کرتے جو کچھ بھی ہے جتنی بھی میرے کچھ 15 یا 16 فلمیں ریلیز ہوئی ہیں چار پانچ سال سے میں کام کر رہا ہوں آپ کے پتا جی بھی پروڈیوسر آپ کے بھائی بھی پروڈیوسر جب گھر کی پروڈکشن تھی تو بہار سٹرگل کرنے کی کیا ضرورت آن پڑی ارے آپ کو کیا بتائیں تبسم جی بہتی لوگ سمجھتے ہیں پروڈیوسر کی زندگی بہتی آسان ہوتی ہے میرے پتا جی نے کافی فلمیں بنائیں پانچھے فلمیں بنائیں میرے ساتھ ایک فلم بنا سکیں اور مجھے ایک ہمیشہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے کافی لوگوں کو کافی ایکٹروں کی بکس پڑی ہیں کافی ایکٹروں کے بارے میں سنا ہے میں ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے رول سے میں ایک بڑا ستارہ بنوں بڑا سٹار بنوں جیسے کہ میں نے یہ سوچتا تھا کہ ایک چھوٹا سو رول میں نے کسی فلم میں کیا اور وہ رول دیکھ کے وہ شاٹ دیکھے کوئی بڑا رائٹر یا بڑا دریکٹر مجھے دیکھے اور بولے یہ لڑکا یہ اگر اس میں بہت دم ہے اس کو لے لو تو مجھے یہ سپنوں میں آتا تھا یہ سپنے آتا تھا رات کو میں سوتا تھا تو مجھے ایسا آتا تھا تو میں نے سوچا کہ میں چھوٹے 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 رولز کروں گا دو ترین فلمیں کی ہیں ایسی کیونکہ میں نے پتا جی سے جب بات کی کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھئی میں تو فلم میں بنانے سکتا مجھے تو سٹار لینے پڑے گے مجھے بڑے بڑے سٹار لینے کیونکہ مجھے فلم بیچ نہیں ہے ڈسٹرپوٹر سے خریدیں گے نہیں تیرے ساتھ فلم تو میں نے تو وہ پتا جی نے مطلب بلینک لی کے بول دیا انہوں نے کہ بھائیہ انیل تیرے ساتھ تو میں فلم نہیں بنا سکتا تو پھر وہ ساتھ دن کیسے بن گئی وہ ساتھ دن بنی ہے یہ تین چار فلمیں مجھے مل چکی تھی جب وہ ساتھ دن بنی جیسے کی میں نے ہمارے تمہارے ایک بار کہو اور ستیو کی فلم کہاں کہاں سے گزر گئے یہ فلم بھی مجھے مل چکی تھی پھر رمیز سپی کی شترنج یہ ایک فلم وہ بھی ملی تھی اور ایک آدھ اور فلم تھی دو تین فلمیں اور یہ چار پانچ فلموں کے بعد جب میرا انڈسٹری میں یہ لوگ کہنے لگے کہ یہ لڑکا ہے جو ہے یہ کام جانتا ہے یہ فلموں میں کام کر سکتا ہے اس میں ہے کچھ بات ہے اس کے بعد پھر ہم نے ایک فلم بنائی ہم پانچ ہم پانچ سے ہم پانچ میں میں پروڈکشن میں تھا وہ دیر دو سال جو گزرے ہیں پروڈکشن میں بہت بورے گزرے اب کیا بتایا مجھے نفرت ہے پروڈکشن سے مجھے نفرت تھی کہ میں زندگی میں کچھ بھی بنوں گا مگر پروڈوسر بھی بنوں گا وہ ساتھ دن وہ پہلی فلم تھی جس سے آپ بالکل نائم لائٹ میں آگئے اور اس میں آپ نے ایک بہت ہی بھولے بھالے سیدھے سادھے بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ بدھو کی ہاتھ تک لڑکے کا رول کیا جو کہ آپ ذاتی زندگی میں بلکل نہیں کیا گا آپ ذاتی زندگی میں آپ بہت سمارٹ ہیں سمارٹ ہوں تینکیو یہ رول جو وہ ساتھ دن یہ فلم میرے بھائی صاحب نے بنائی یہ کہانی جو تھی میرے بھائی صاحب نے مدراز سے خریدی اس کے لیک جنہوں نے کہانی لکھی ہے وہ بہت ہی فیمس ڈریکٹر ایکٹر سٹوری رائٹر ہے وہاں کے بھاگے راج تو یہ فلم ریلیز ہونے سے پہلے میرے بھائی صاحب نے خرید لی اور وہ رول ایک ایک میڈل ایج آدمی کا رول تھا جو ایک آدمی ہے جو لڑکا ہے مطلب آدمی ہے جو گاؤں سے شہر آتا ہے میوزک ڈریکٹر بننے کے لیے تو جب وہ کہانی خریدی تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ رول کے لیے انیل جو ہے بہت چھوٹا ہے بہت ہی چھوٹا ہے اس کی عمر بہت کم ہے اس رول کے لیے تو انہوں نے کہا کہ اس کو لے لو میں نام نہیں لوں گا ایکٹروں کا جو سینئر سٹارز تھے بڑے سٹارز تھے میرے سے تو یہ جو میرا بھائی ہے وہ بہت بڑی بے حکوفی کر رہا ہے اس فلم انیل کو لے کے بڑی مشکل سے ہمیں پیسہ میلا فلم منانے کے لیے دسٹرپوٹرز فلم خرید نہیں رہے تھے مگر یہ فلم میرے بھائی صاحب نے صرف یہ کہا کہ اس فلم میں تو جو یہ رول ہے یہ 50% تو اس کو نبھا جا تو زندگی پر تجھے کام ملے گا یہ ایسا رول ہے اور میں نے وہ رول کیا پہلے دن جا کے میں نے اپنے بال بھی کاٹ دیا اور اتنا ایسا بن کے آگئے کہ میں واقع بوددو لگ رہا تھا میرے بھائی صاحب نے کہا کہ اتنا بوددو بھی مات بنو تھوڑا کیامرا کے آگے تھوڑا اچھا بھی لگنا چھئے تو میں کچھ زیادہ ہی کردار میں گز جاتا ہوں تو انہوں نے بھلا تو بھار نکل کردار سے بھار نکلا تو وہ فلم کی مہنت کی اس میں تھوڑا سب بنجابی مجھے بولنے نہیں آتی تھوڑی بہت آتی ہے میرے ماں باپ جو ہیں پنجابی گھر میں بولتے ہیں مگر پھر بھی میں ہندی بولتا تھا بمبئی میں پیدا ہوا بمبئی بہت شاہ زیادہ بولتا ہوں تو تھوڑی بہت پنجابی سیکھی اس میں اور پنجابی بولی اور وہ رول اپنے کو معاف کرنا گرو وہ بیچاری ترہ ترہ سے اپنا پیار جزاتی ہے ہم پہ اگر نا سمجھ بنے رہتے ہیں گناہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہیں اکل کے کولوں ہیں کیا کریں مجھ پوری ہے اور تو کبھی کبھی زندگی میں کوئی ایک بڑی زبردست آفر مل جاتی ہے لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہائے رہے پتہ کٹ گیا مو تکنے والا آیا اور کسی نے چھین لیا چاہے وہ انسان ہو یا قدرت ہو آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا اتنی بھائی ہوا ہے اتنے پتے کٹے ہیں کہ دنیا میں شاہد پتے ہی نہیں ہوں گے اتنے پتے کٹے ہیں کافی فلموں میں ہوا ہے یہ ملی ملی یہ نکل گئے یہ فلم ملا اتنا کی یہ پروڈوسر ڈریکٹر نے خوش ہو گیا میرا کام دیکھے وہ نکل گیا ہاتھ سے تو یہ کرتے ہیں یہ ملنا نہ ملنا یہ تو ابھی بھی ہوتا کبھی کبھی اس مقام پہ پہنچنے کے بعد بھی نہیں بالکل صاحب ایسا بھی ہوتا یہ فلم بنا رہے تھے مشہور ڈریکٹر شولے کے ڈریکٹر مسٹر رمیش سپی اور لکھ رہے تھے مشہور رائٹر مسٹر جاوید اکتر جن کا میرے کیریئر میں کافی حد تک کافی ہاتھ ہے انہوں نے مجھے جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی چھوٹا سا رول کوئی چیز کوئی دیکھ لے تو انہوں نے میرا یہ کام دیکھا تھا ایک بار کہو میں اور ایک تلگو فلم میں اور انہوں نے مجھے ریکممنٹ کیا رمیش سپی کے پاس تو رمیش جی نے مجھے دیکھا اور انہوں نے کہا ڈن کر دیا مجھے کہ بھائی تو یہ سم میں جو چھوٹا سا رول ہے مجھے بہت فرق پڑا اور انہوں نے مجھے مطلب میرے گھر والوں کو ہمت بڑی کہ وہ فلم منا سکے بہت ساتھ ہیں اچھا وہ فلم تو بنی نہیں وہ فلم جو ہے بند پڑ گئی وہ فلم بند پڑ گئی اور اس میں مجھے چھوٹا سا رول دیا گیا اور اس میں ہیرو کون تھا ان کے ہیرو تھے مسٹر آمیتاب بچن تو اس وقت تو وہ آفر بڑی زبردست زبردستی بھائی موخہ ملا تھا ہمت بچن کے ساتھ کام کرنے کا تو وہ فلم تو بنی نہیں تو میں کیا کہوں آپ سے دکھی ہو گیا اور اور کیا کر سکتا تھا ہم اور آپ بلیف کر سکتے ہیں کہ وہ آخر فلم میرے ساتھ ہی بنی ہم اور اس فلم کا نام ہے آپ لوگوں نے دیکھی کہ پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہیں کہ نہیں فلم کا نام ہے میری جنگ اچھا تو میں شترانج میں چھوٹا سا رول کر رہا تھا ہم اور میری جنگ میں مجھے پھر وہی فلم وہی اس کہانی میرے ساتھ بنی اور میں نے وہ رول کیا ارو کی تھا سنی تم نے ماں کی باتیں دیکھیں تم نے ماں کے سپنے ان کی امیدیں آج تک مانگ میں سندور لگائے زندہ جبکہ میرا نردوش باپ فانسی کے تکتے پر ختم ہو گیا اس تھکرال کی وجہ سے آج تک ہم مصیبتیں چھیل رہے ہیں تھکرال تو یہ اچھا تو یہ اتنی بڑی اچھیومنٹ کو آپ نے حضن کیسے کر لیا کیا ریاکشن ہوئے وہ میری جنگ ہاں وہ جب مجھے فلم ملی تو میرے خیال سے میں کیا بتاؤں آپ سے میں ایک چیز جس سے بہت گھفراتا تھا وہ چیز میں نے کر لی کیا وہ چیز میں نے شادی کر لی اچھا خوشی میں خوشی میں تو میں نے کہا کہ اب تو شادی کر لینی چھئے یہ فلم ملی ہے کون روک سکتا بھائیہ تم تو نکل گئے اے سر لیکن آپ کو لگا نہیں کہ وہ اس وقت شادی کرنا ایک بہت بڑا رسک تھا ہاں سب نے کہا کہ بہت بڑا رسک ہے مگر میں جیسے آپ نے کہا تھا جو اگر مجھے کوئی دراتا ہے مجھے تو یہ کرے گا تو برباد ہو جائے گا تو میں وہ ہی کرتا ہوں ہم انہوں نے کہا کہ تو شادی کرے گا تو برباد ہو جائے گا میں نے کہا پھر تو میں شادی کروں گا اور میں نے شادی بھی کی اور تو بچے بھی پیدا کر لیے ہم دو ہمارے دو ہاں بلکل صحیح بات تو وہ شادی کی اور اس شادی کے بعد جتنی میں نے سکسس اس شادی کے بعد دیکھی ہے میرے خال سے وہ شادی سے پہلے آپ نے وہ سات دن میں ایک بھولے بھالے لڑکے کا کام کیا لیکن بعد میں جو آپ نے فلمیں کی وہ رول آپ کو بلکل ہی الگ اور مختلف ملے خاص طور پر مشال کا رول ہے اس بھیڑ چال سے آپ بچے کیسے مشال جو فلم تھی وہ میرے کیریئر کی سب سے یہ کہا جا سکتا ہے اہم فلم ہے مطلب وہ میرے کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ تھا تو وہ فلم جب یو سیب میں نے جب سے میں پیدا ہوں بچپن سے میرے پتا جی جو تھے وہ کیا صرف صاحب جنہوں نے مگلی آزم بنائیں ان کے ساتھ اسسسٹنٹ تھے اور ان کے وہاں وہ نوکری کرتے تھے تو جب بھی ہم شام کو بیٹھتے تھے خانہ خاتے تھے اور ساتھ میں بیٹھتے تھے تو صرف ایک ہی بات ہوتی تھی ایک ہی بات وہ ہوتی تھی دلپ کمار کہ دلپ کمار یہ کرتا ہے دلپ کمار ایسا ایکٹر ہے یوسو صاحب ایسے ایکٹر ہیں یوسو صاحب یہ ہیں وہ ہیں یہ ہیں وہ ہیں تو میں کبھی زندگی میں سو تو وہ ہمارے لئے بھگوان تھے تو جب مجھے یہ موقع ملا کام کرنے گا تو آپ امیجن کر سکتے ہیں میرا کیا حال ہو کیا حالت ہوئی مہورت ہوا پہلا دن ہی میرا جب سب سے پہلے تو میں نے جب کہانی سنی کہ یہ رول ہے تو میرے پسینے چھوڑ گئے میں قسم خدا کی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اس وقت جب میں نے وہ کہانی سنی ہوگی میرا دو کلو وزن کم ہو گیا پسینے پسینے اتنے چھوڑ گئے کہ میں یہ رول کر کیسے سکتا ہوں اور ان کے ساتھ میں کام کیسے کروں گا مگر سب نے کہا حوصلہ دیا جعوید صاحب نے کہ بھائیہ یہ رول آپ ہی کریں گے یہ رول آپ کا ٹھیک کرتے ہیں تو میں نے وہ سکرپٹ لی اور گھوز گیا کردار میں آج کل تو بڑا زبردست فیشن چلا ہوا ہے ملٹی سٹارز فلموں کا جہاں پہ سٹارز تو ہم کو نظر آتے ہیں لیکن ایکٹر کے لیے کتنی گنجائش بچتی ہے دیکھئے میں یہ کہتا ہوں کہ ملٹی سٹارز چاہے ہو فلم کے اندر پچیس ہیرو یا تیس ہیرو آپ کو اپنا رول سن لینا چاہے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہے کہ آپ اس رول میں کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں ہر ایکٹر کا کوئی نہ کوئی آئیڈیال ہوتا ہے آپ کا بھی کوئی آئیڈیال ہے اور اگر ہے تو کس حد تک بسند کی حد تک یا نقل کی حد تک تابرسم جی میرے ایک آئیڈل نہیں میرے آئیڈلز ہیں کیا ہے کہ آدمی کو پریڑنا تو ملتی ہے کافی لوگوں سے ملتی ہے کافی آئیکٹروں سے ملتی ہے لوگ سے ملتی ہے ڈریکٹروں سے ملتی ہے تو آدمی انسپائر کافی لوگوں سے ہوتا ہے اور میرے فیوریٹ ایکٹرز جو رہے ہیں وہ ہیں راج صاحب اور یوسو صاحب ان کا دیفنیٹلی انسپیریشن تو ہے اور کبھی کبھی کچھ سینز میں آپ پھنس جاتے ہیں آپ ایسا لگتے ہیں یہ سین کیسا ہے یہ سین بیسے کر رہے ہیں اس سین کو تو سوچتا ہے اگر یوسو صاحب نے یہ سین کیا تو کیسے کی ہوگا یا راج صاحب نے یہ سین کیا تو وہ کیسے کرتے ہیں یا تو کوئی ہولی وڈ کا ایکٹر جیسے چارلی چیپلین ہے یہ ایک گریٹ لوگ ہیں لیجن لوگ ہیں تو ان کو ذہن میں رکھ کے کبھی کبھی آدمی انسپائر ہوتا ہے اور اچھا کام کرنے کی کوشش وہ چھبی آجاتی ہے وہ چھبی آجاتی ہے اور پھر کرتے 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 آپ کا ایک انڈیوجیل سٹائل بن جاتا جتنے بھی آپ نے رولز کیے ہیں ان میں بہترین کردار آپ نے فلم صاحب میں کیا ہے سچ آپ کا ذاتی خیال کیا ہے اس بارے میں صاحب فیوریٹ فلم ہے میری اور اس کا جو رول تھا اس کے ساتھ میں کافی حد تک ایڈنٹیفائی کرتا تھا مطلب وہ رول جو اس لڑکے کا رول تھا ایک جوائنٹ فیملی ہے اور جو لڑکا ہے جو ہمیشہ اس کو لوگ مزاک اڑاتے ہیں اس لڑکے کا اور کہتے ہیں کہ تو زندگی میں کچھ نہیں کر سکے جیسے کہ میرے ساتھ ہوتا تھا کبھی کری اچھا اس لیے تو کہیں وہ رول زیادہ اچھا نہیں ہو گیا شاہد سچ بات ہے یہ سچ بات ہے میں اس رول کے ساتھ کیونکہ میں نے یہ فلم دیکھی تھی صبح سات بجے اس کا ٹرائل تھا بنگولی میں پیتا جی کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہے جو اپنے وہ اپنے پیتا جی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو میرے بھی ریال لائف میں ایسا یہ تھا کہ میں جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہوں میں اپنے ڈیڈی کو خوش کرنا چاہتا ہوں ان کو میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے دیکھ کے خوش ہو میں جو کچھ بھی ہوں میری زندگی میں یہی رہی ہے کہ میرے پیتا جی کے لیے میں کچھ کر سکتا ہوں جب ایکٹر اور سٹار کی بات ہو رہی ہے تو یہ دو لائف میں پھر شامل کروں گی آپ سٹار بھی ہیں ایکٹر بھی شوہر بھی اور باپ بھی کیا بن کر آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا اب کس کو اس کو میں خوش کروں چاہنے والوں کو بیوی کو اپنے بچوں کو میرے خیال سے میں بچوں کو ہی خوش کروں گا بچوں کو جھوٹ مٹ خوش کرو گی یا حقیقت کہہ رہے ہیں میں حقیقت سے میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ جو پیار مجھے بچوں سے ملا ہے اور جو مجھے اپنی بیٹیوں سے ملا ہے میری دو بیٹیاں ہیں اور میں جو جو خوشی مجھے باپ بن کر ملی ہے نہ شادی کر کے ملیتی میری بیوی ناراض ہونے والی نہ سٹار بن کے تو خوشی ہوئی مگر جو خوشی مجھے باپ بن کر ملی ہے اور میں آپ سے کہہ سکتا ہوں جو بچے پیار دیتے ہیں آپ کو وہ کوئی نہیں دے سکتا ہے ایکٹر جو ہیں وہ اتنے زبردست ایکٹر بن جاتے ہیں کہ زاتی زندگی میں بھی ایکٹنگ کرنے لگتے ہیں لیکن آپ آپ بالکل نارمل ہیں کیسے نارمل ہوں میں بلکل نارمل نہیں نہیں میں بہت پاگل آدمی ہوں آپ میرے گھر والوں سے ایکٹر بن پھوٹ پھوٹ کے نہیں دیکھ رہا میں ہوں تھوڑا سا تھوڑا سا میرا لیلا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا بنداس اب بس آپ کہیں گے ہمارے لوگ تو سمجھتے ہیں میں پاگل ہوں تو کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ جیسے کی مجھے کیا ہوتا میں شیو نہیں کرتا دڑی مجھے بہت سوست آدمی ہوں تو میں کبھی کبھی یہ جو ہوتا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی سوستی تو بڑا رنگ لائی ہے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ ہاں تو اس کی وجہ سے بھی کبھی کبھی گھومتا رہتا ہے تو یہ کیا ہے کہ میں نورمل ہوں دیفنیٹلی نورمل ہوں میرا دماغ ابھی تک صحیح چل رہا ہے اور میرا پاؤں میرے پاؤں جو اب تک زمین پر ہیں دیفنیٹلی ہیں بلکل زمین پر زمین پر ہی رہیں گے اور یہ بھی میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے دس سال کے بعد بھی دیکھیں گے تو میں ایسے ہی رہوں گا یہ میں آپ سے یہ میرا پرامس ہے کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میرے کہتے ہیں دوست لوگ ہیں جو ویلویشن ہیں یار تو کبھی کبھی تو سٹار جیسے بھیو کر یار کیوں ایسا ایسا نورمل کیوں ہے تو میں نے ملہا نورمل یہ ایکٹنگ نہیں ہے یہ آدمی پیدا ہوتا یہ یہ اندر یہ خون ہے یہ ہم ہمارے ماں باپ نے ہم کو ایسا یہ اب برنگنگ سمجھے نا جو آپ کے دوست ہیں یار ہیں وہ آپ کو نورمل رکھ دیتے ہیں کہ آپ نے ایک دو فلم میں اچھا کام کیا گھر پہ آیا کیا کام کیا آپ سوچتا ہوں میں سوچتا ہوں میں کیا کام کیا گھر پہ پہنچا بیوی نے بولا بھائی نے بولا کیا بکواس کام کیا تو وہ آپ کا دماغ سیرا صحیح لیول پر لے آتے ہیں تو میرا تو دماغ خراب ہوئی نہیں سکتا کیونکہ مجھے تو میرے گھر میں تو کبھی کوئی پسند ہی نہیں کرتا نیو کمر انیل کپور سے لے کر مسٹر انڈیا بننے تک ظاہر ہے ہر قدم پہ نئے تجربات ہوئے ہوں گے یہ میری شروعات مجھے ایسا لگ رہا کہ اب جو ہے میں صحیح راستے پہ آ رہا ہوں اور this is the beginning وا میں جو کچھ بھی ہوں اور جو کچھ بھی آدمی بننا چاہتا ہے جو کوئی ایکٹر بننا چاہتا کوئی انجینئر کوئی پائلٹ جو کچھ بھی ہے قسمت کا ساتھ تو definitely فرق تو پڑتا قسمت سے قسمت کا ساتھ ہونا بھی بہت لازمی ہے ضروری ہے مگر محنت کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے اور ایک اور چیز اگر آپ کا کسی نہ مزاک اڑایا تو سمجھ لو کہ آپ کی ترقی ہونی شروع ہو گئی اچھا اور اگر آپ کی لوگ برائیاں کرنے شروع کرے کہ یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے تو سمجھ لو کہ آپ دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں مطلب کہ آپ کامیابی کی سیڑھی آپ چڑھ رہے ہیں واہ سمجھا سمجھے بس ہمیشہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سمجھ لیجیے کہ یہ میں نے آپ کے لئے کہا ہے اور دھنیواد کر دیں دھنیواد موسیقی